اللہم بے ذو جلال کا مبارک اشار یا ایوہا اللذین آمنو اے ایمان والو عرض کرتا رہتا ہوں ایمان کسیز کا نام سادہ سے لفظوں میں یہ ہے کہ ایمان اپنے دل کو خدا سے جوڑنے کا نام ہے بس الحمدل یہاں آئے ہیں یہ دکاندار بڑے ایماندار ہے کیا مطلب کہ ان کا دل خدا سے جڑا ہوا ہے یہ افسر بڑے ایماندار ہے مطلب یہ ہے کہ ان کا دل خدا سے جڑا ہوا ہے روزے کی روح بھی یہی ہے من سام رمضان ایمانا جو آدمی روزہ رکھے ایمانا سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہے اے بھائی فرمائیں لگے کہ رمضان میں رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف دھیان کی مشک کرواتے ہیں ہاں 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 کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں یہاں نا حال ہے کتنے موقع ایسے ہوتے ہیں تنہائی کے وہاں اگر کھانے پینے سے بجتا ہے تو صرف اللہ پاک کی ذات کو سامنے رکھ کر اور ان کی ذات کے استہدار کو اس کے دیکھنے کو یاد کر کے ہی بجتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے تو اللہم بیضو جلال فرمائے ہیں یا ایوہاں لذین آمنوا اے ایمان والوں ایمان یہ ایمان بندوں کا اللہ پاک کی پیاری ذات سے جو رشتہ ہے اسی کا نام ایمان ہے مزید روزہ سیارہ کرتا رہتا ہوں ایمان کا موٹا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار ہوں ایمان کا موٹا مفہوم یہ ہے کہ اللہ بیضو جلال کی وحدانیت کا اقرار سب سے پہلے ہوں کہ اللہ پاک کی ذات وحدہو لا شریک ہیں وہ ہمارے خالق وہ ہمارے مالک رضا برقضا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو یاگ رہا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہو یاگ رہا ہوں این پریشانی تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ کی پتہ نہیں کتنی ہم کروڑوں کھربوں عربوں بے شمال نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوتے ہیں یہ جنوبی افریقہ ساؤت افریقہ میں ایک کروڑ پتی تاجر لیکن ان کے موں میں خوراک کی نالی نہیں ہے ڈاکٹروں نے یہاں گڑے میں سراغ کر کے گڑے میں سراغ کر کے نالی میدے میں ڈال لکی ہے اس کے دریئے کھانا وغیرہ اندر پہنچاتے ہیں بیچارے موں کے دریئے کھانا نہیں کھا سکتے ہیں کوئی پانی نہیں پی سکتے ہیں کوئی ام کو ذائقہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں مٹھی چیز کھا رہا ہوں یہ نمکین چیز کھا رہا ہوں اب آپ بتائیں یہ خوراک کی نالی ہم سب کے پاس موجود ہے کھانا وغیرہ موکریہ کھاتے ہیں پانی وغیرہ موکریہ پیتے ہیں اور وہ کروڑ پتی تاجر عربوں کی دورت موجود لیکن اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم بیچارے خوراک کی ایک ناڑی بری لے سکتے ہیں اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کروڑوں کھربوں عربوں بے شمار نعمتوں کے سمندر میں نوبے ہوئے آگلہ لہا ہوں یہ دنیا دار الامتحان ہے یہاں ازمائش کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کبھی اللہ پاک کی ذات دے کے ازماتے ہیں کبھی کچھ لے کے ازماتے ہیں یہ امتحان ہے لہا ہوں ہمارے حرد مولانا شاہ براہ الحساب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائیں لگے فرمائیں لگے دیانت کے ساتھ فیل ہو جانا خیانت کے ساتھ پاس ہونے سے بہتر ہے اگر ہم نے آئیے فرمائے بس یہاں دیانت داری کا جذبہ ہے وہ نہ چھوٹے یاگ نہ ہوں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اخلاص سے مہنک کریں کوش کریں اللہ تعالیٰ کسی کے مہنک کو ضائع نہیں فرماتے آلہ ہوں عرق کرتا رہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جتنی قربانی دے گا اللہ اتنی ہی فیض کی مدد کو بڑھا دیں گے الحمدلہ ہاں آلہ ہاں رہی ہے پھر اللہ نے دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے آگنا ہوں کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے آگنا ہوں ہمارے مسکین اور شریف کے بڑے بدروف فرمائیں لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے اور ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے ہر گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی نراضی کا دریئے نہ بن جالا ہوں نیکی کسے کہتے ہیں فرمایے نیکی وہ ہے جس میں نیت نیک ہویا کہاں نیکی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے جذبے سے بھری ہوئی آتا ہوں ریاض دکھلاوے سے اللہ پاکی ذات اللہ ہم سب کی حفاظ فرمائی لاتا ہوں بیاد شادیوں میں بھی ریاض دکھلاوے سے اللہ تعالیٰ معفور رکھے لاتا ہوں بیاد شادی میں بھی کوشش کیا کریں میں جام مدنیہ میں مسجد میں بیٹا ہوا ایک بڑی عمر کے بدروف تشریف لائے کہیں لگے میرے بیٹے کی شادی ہے قریب ایک بھائی بیٹے ہوئے کہیں لگے شادی و خوشی کا موقع ہے لیکن اپنی و خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو مقدم رکھنا ہے کہ اپنی و خوشی سے اللہ میاں کی خوشی کو مقدم رکھنا ہے پہے رکھنا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں اللہ ہماری خوشیوں کو دبالہ کر دیں گے اللہ برکتوں سے بھار دیں گے اللہ تعالیٰ ہوں بیاد شادی میں بھی کوشش کیا کریں اپنی حمد سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں مطالبات نہ کیا کریں زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑھا کریں جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے ہمارے گھروں میں بھی یہ بیٹی ہے موجود اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ سب کے نصیب کو اللہ خوشیوں سے بھر دے آگا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ پھر نکاح میں صرف آگے نہ آئے ایک جائز خواہش کی اللہ نے ایک حلال نیک صورت رکھی نکاح کے اور بھی مقاسی ہوتے ہیں میں مدینہ منورہ میں تھا وہاں پر بڑھ گرام کے بزرود تھے حالانکہ ان کے اپنے بچے موجود یا رکھنا ایک نابینا خاتون تھی نابینا خاتون ان سے صرف نکاح کیا ان کی خدمہ کرنے کے لئے باتی ہے یہ بیچاری معذور ہیں چلو میں ان سے نکاح کر لیتا ہوں تاکہ ان کی خدمہ کروں بسی آگا نکاح صرف خواہش پورا کرنے کے لئے اور بھی مقاسی ہوتے ہیں آگا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے بس یہ بھی سوچیں کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے ہمارے گھروں میں بھی یہ بیٹی ہے موجود اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے آگا اللہ صرف ظاہر کو دیکھ کر نہیں آ رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یہ تو کچھ ہے دیکھنے کا رواج بھی بڑھ گیا ہے کافی آ رکھنا وہ کیا دیکھیں گے جا کر آ رکھا حالانکہ پہلے تو خیر انجائش ہے ورنہ پہلے یہ تاک والدین جہاں پر نکاح کر دیتے بچے بس آنکھ بند کر کے بس قبول کر لیتے یہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ دیکھنے میں تو زیادہ ظاہری شکلوں کو دیکھ رہی فیصلہ کرتے ہیں آگنا اب کتنے بزرگ آتے ہیں بتلاتے ہیں گھر میں آئے ہیں دیکھنے کے لیے بزرگ اصل دینداری کو دیکھا جاتا ہے چلو اصل سب سے بڑی چیز یہ ہے دینداری یا رکھنا ہے کہ بچوں کا ایمان محفظ رہے یا رکھنا ہاں اللہ ہے ان کی نماز کو دیکھیں روزے کو دیکھیں قرآن پاک کی تلاوے کو دیکھیں دینداری کو دیکھیں ظاہری شکلیں یہ سب عارضی ہیں ان کے پیچھے زیادہ نہ پڑا کریں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مبارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مبارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم عرق کرتا رہتا ہوں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ بے شئر اِذ ذکر کو قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظی ہا کرنا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا یہ وعدہ پورا ہوتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ لیں چودہ سو سال گزر گئے چودہ سو سال گزر گئے قرآن پاک کے ایک حرف میں کوئی کم ہی بیشی نہیں کر سکا نہ قیامت کی سبوتر کر سکے گئے رمضان میں بچے قرآن پاک سنا رہے ہیں الحمدللہ حضرات راوی میں سن رہے ہیں مسجدوں میں رونک لگی ہوتی ہے اب تو حفاظ کی تعدہ اتنی ہے کہ جگہ نہیں ملتی گھروں میں سنا رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم کرم الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرح ہے پھر قرآن پاس سے محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے کبھی کبھی عرق کرتا رہتا ہوں مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں اے بھائی کہیں لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود اصحابِ صفحہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے الحمدللہ اب آپ دیکھ لیں یہاں جمعہ میں جتنا مجمع ہے الحمدلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدی امید سب نے ناظرہ قرآن پاک پڑھ رکھا ہوگا وانا نماز میں پڑھی جانے والی صورت ہے تو سب کو یاد ہے الحمدلہ وہ تو فراغ ہے قرآن پاک پڑھنے کے بعد بعض بچے قرآن پاک کے حفظ تک پہن جاتے ہیں بعض بچے ایسے ہیں فراغ مزید دل میں دین حاصل کرتے ہیں جلو کوئی بچے کوئی سکول کالے کے محول میں جائیں وہاں بھی رکھ کرتا رہتا ہوں اللہ ان بیٹوں کو بس اللہ اپنے نیک رستے پہ قائم رکھے غلط محول غلط صحبت سے بچنا ہے بات وہی ہے اللہ حمدلہ کتنا پیارا جملہ فرمائیں لگے تربیت نیک ہو تربیت نیک ہو تو ہر ایک کے الفاظ تربیت نیک ہو نیک صحبت میں اثر ہو تو فاضل اور بیئے برابر ہر ایک کے الفاظ یہ ہے کہ دینی محسے میں پڑھنے والے طلبات سکول کالج میں پڑھنے والے طلبات لیکن تربیت نیک ہو نیک صحبت میں اثر ہو پھر آگے منزل سب کی برابر ہے پھر اللہ تعالیٰ سب کی صلاحیتیں اللہ اپنی خوشی میں استعمال کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک محول میں رہ کر اپنے نیک طریقے سے وہ تعلیم بھی حاصل کریں یا رکھو بس غلط محول سے بچیں غلط صحبت سے بچیں اللہ تعالیٰ اپنی مبارگاہ مقبول فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی مبارگاہ مقبول فرمائیں اللہ تعالیٰ ارک کرتے رہتا ہوں اللہ اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہمارے ایک ایک روح کی خالق ہے یہ زبان ہماری نہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانتیں ہمارے پاس سے آگا وہ بتلا سکتے ہیں کہ اس زبان کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو انہیں کی خوشی میں استعمال کریں یہ ہے ان نعمتوں یہ قدردانی آتنا اللہ تعالیٰ اپنی میں زبان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت مجھے شغر کی تکلیف رہتی ہے ایک مرتبہ وہ شغر کا کچھ حملہ سے ہوا تو یہ زبان پر نے فالق کا اثر محسوس ہوا فالق کا اثر بالکل زبان چلنے سے رو گئی زبان چلنے سے تھوڑی دیر کے لئے اب میں پانی ڈالوں تو پانی زبان کے اوپر کھڑا ہوا آگے جائے نہیں یار رکھ 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 رہے ہیں اور کچھ دیر یہ کیفیت رہی اور پھر اللہ نے مہربانی فرمائی کہ زبان اثر تاہو ختم ہو گیا اور زبان چل پڑی آ رہا ہے اب میں یہ بول رہا ہوں زبان میری چل رہی یار رکھ رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ اور ان کی توفیہ چل رہی ہے یہ زبان کھڑی ہو جائے بول نہ پت ہو جائے اللہ تعالیٰ ابھی جمعے سے پہلے ہمارے ایک بزرو فرمائیں لے کہ میرے دو بیٹے ہیں دو بیٹے بیچارے اے وہ سننے سے معذور اور بولنے سے معذور یار رہا تھا ہم راستے میں عدد کرتا رہتا ہوں یار رہا ہم راستے میں یہ منزل نہیں رہو در ہے یہ دین کی باتیں صرف معلومات کی نیئے سے نہیں اللہ مجھے بھی عمل کی نیئے سے کہنے کی توفیہ نصیب فرمائے اپنے بزرگوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ بوجود اور اللہ برکتوں سے بھر دے اللہ دا رہا اللہ تعالیٰ اپنی مبارگاہ کتنے ہمارے بھائیہ سے تھے پہلے سال پہلے رمضان میں تھے اور اس سال وہ قبر پہنچ چکے درمیان میں کتنے جنازے آپ نے پڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی مبارگاہ آخر ہم نے بھی جانا ہے کوئی گھر ایسا نہیں جیسے جنازہ نہیں نکلا ہے یاغ نہ رہا اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ اپنی اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے اللہ اپنے نیک رستے پہ لگائے رکھے آپ اپنے ایک ایک سانس کجنہ کا سانس بنائیں اے بھائی بڑا اچھا جملہ کہیں لگے فرمائیں لگے فرمائیں لگے یہ سانس ہر وقت چلدہ ہے فرمائیں سانس کبھی سانس نہیں لیتا ہے اس نے دور لگا رکھی ہے فرمائے بس یہ قبر کے دروازے پر جا کر سانس لے گئے سانس بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اور ایک سانس کتنا قیمتی ہے ایک سانس حرد حکیم الامت حرد تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے موت کے بعد صرف ایک سانس کو خریدنے کے لیے کروڑوں اربوں کھڑوں روپے خرق کریں کہ مجھے زندی کا ایک سانس اور مل جائے فرمائے یا نہیں مل سکتا جو اللہ تعالیٰ یہاں نصیب فرما رکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایماد پر قائم رکھے اللہ اپنے دین پر قائم رکھے نیک رستے پر لگائے رکھے ہم زندی کے جس شعبے کے اندر ہوں بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کو خوش کریں اور بازی کریں یہ ہے ہماری زندی کی غرض یاگ رہا ہوں اللہ رحمت اللہ علیہ کتنا پیانا جملہ فرمائے لگے ہماری زندی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت بنگی ان کی فرما برداری ان کی خوشیہ رکھنا ہوں فرمائے لگے اگر بندہ اپنے اس مقصد کو نہ پہچانے پھر تو یہ بول و براز کی ایک مشین ہے یاگرہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے ہیں ہماری زندی کا بہت بڑا مقصد یاگرہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے وہ فارسی کا مقولہ نے زندگی بے بندگی شرمنگی یا رکھنا ہے زندگی تو اللہ تعالیٰ کی بندی کے لیے ہے ان کی فرما برداری کے لیے یا رکھنا ہے یہ انہیں کی دی ہوئی ہمارے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے آپ دکان میں بیٹھے ہیں پہلے یہ سوچیں یہ دکانداری بعد میں ہے سب سے پہلے ایمانداری سب سے پہلے اپنے دن کو خدا سے جوڑنا ہے اللہ حمدلہ پھر آپ کی دکان یہ دنیا کی نہیں جنہ کی دکان ہے اللہ حمدلہ اور کرتے رہتا ہوں دنیا داؤل اسباب ہے دنیا داؤل اسباب ہے یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ضرورتیں لگا رکھی ہیں ضرورتیں اور اللہ تعالیٰ نے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے بندوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کی خدمت میں لگا رکھا ہے بس ہر خدمت میں اللہ تعالیٰ کو خوش کریں پھر وہ خدمہ فرش پہ نہیں چلنا کے دروازے پر ہے یہ کبھی کبھی طلبات سے رکھ کرتا رہتا ہوں مرسہ تو سیکھنے کی جگہ ہے مرسہ سیکھنے کی جگہ عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے الحمدلہ ہاں وہاں پڑھیں مجھے ایک مرتبہ رمضان میں عمرے کی ساتھ بغشی یہاں سے لاہور سے فلائر تھی سیدھی مدینہ منورہ کے لیے تھی رات بھی تقریبا ستائیس میں رات تھی ستائیس میں رات پیسے سفر کے دعا کوش کرتا ہوں الحمدلہ جہاد میں بھی نماز پڑتا ہوں الحمدلہ بعض دفعہ وہاں وضو کرنے کی جگہ ہوتی احتیاط کے ساتھ تھوڑا پانی استعمال کر کے وضو کرتا ہوں کافی مشکل پیش آتی بعض دفعہ لگر کرتا ہوں الحمدلہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ ہے یہ دفعہ لندن کی طرف جا رہا تو مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مغرقی نماز میں سورہ غروب ہوا ہے کہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کی توفیص ہے کوئی بڑا ہی نہیں پھر میں کم از کم تین مرتبہ مغرقی نماز پڑھی تین یا چار مرتبہ میں اب تو کوئی سورہ غروب ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنی سفر میں بھی خیال لکھا کریں آگر نماز کا خیال لکھا کریں اور ہیں الحمدلہ ہمارے حریر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے میں نے پانچ سفر میں پانچ پانچ نمازیں بس سے اتر کر پڑھی ہیں ٹکٹی وہاں تک کر لیتا جہاں نماز کا وقت ہوتا الحمدلہ ایسے پی اللہ تعالیٰ کے لیک بندے الحمدلہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم میں مدینہ مربورہ جا رہا ہے رستے میں کوئی لیکن میں کہا ستائیس ورات اللہ کا شکر ہے جہاد میں پوری بیس سراوی وہ سعودیہ کا جہاد جہاد کیونکہ کھلا ستا ہے تو پوری بیس سراوی پڑھی ہیں الحمدلہ جہاد میں کھڑے ہو کر الحمدلہ سورہ تبارک اللہ پورا پرا فری الحمدلہ یہ میں نے اسی پڑھا میں کہا اللہ نے توفیہ اطاف فرمارا کہ خالی بیٹھ لے سے پہتے رہے کہ ہم اپنے اللہ میاں کے سلام نے کھڑے ہو جاؤ والا حمدلہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اب بھی اللہ کا شکر ہے رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبہ کا نور بھر رکھا ہے آپ دیکھ لیں سب کوشی کرتے ہیں قرآن پاک کی طلاب کی جیسی موقع ملتا ہے اپنی ضروریات سے پارے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بات ہم راستے میں ہیں یہ منزل نہیں رہ گزر ہے بات وہی ہے اللہ رحمت اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ ہم دنیا میں رہنے کے لئے نہیں رب کو راضی کرنے کے لئے آئے ہیں ہم دنیا میں رہنے کے لئے نہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں بڑا آسان نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے روزہ رکھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے زبان سے سچ بول لے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے یہ دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے قدم قدم اللہ نے اپنے خوشی کے بہنے چپا رکھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے اللہ اپنے دین پر قائم رکھے بس یہاں ہم خوش کریں آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں اللہ تھوڑے بہت گھروں میں حالات بھی آ جاتے ہیں پریشانی بھی آ جاتی ہیں گھبرائے نہیں حالات تو مانگنے کے لیے آتے ہیں رب کی بارگاہ میں جھولی پھلانے کے لیے آتے ہیں اللہ ہم حالات ہر جگہ ہوتے ہیں نویت مختلف ہوتی ہے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ حالات ہوتے ہیں ہمارے طالب علم ہمارے مدرگ اس آ ان سے کہنے لگے اس آئی میرے اوپر یہ حالات یہ پریشانی فرمائے لگے بھائی یہ دنیا ہے جنت تو نہیں ہے یہ دنیا ہے جنت تو نہیں آگ رہا ہے وہ تو اللہ تعالی نے سب حالات خوشی والے ہوں وہ تو اللہ نے جنت رکھی اوپر جگہ ہوں اللہ سب کو نصیب پر آگا ہے یہاں تو میرے کروں تھوڑے بہت حالات آتے رہتے ہیں میرے حضرت کتنا اچھا جملہ فرمائے لگے مومن کا کوئی حال نفس سے خالی نہیں طبیعت کے موافق حال اللہ تعالی کی اس نعمہ کا شکر ادا کریں کوئی خلاف آلہ جائے سبر کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں جوڑی پھیلائے رہے بس سبر اور شکر دونوں جنت کے راستے ہیں ہماری ہر حالت میں اللہ نے اپنے خوشی کا سمان چپا رکھا ہے الحمدللہ اب کوئی حال رہے گا جنت سے خالی آگا ہوں اللہ تعالی اپنی مہربانی فرمائے جذبہ یہ ہو چاہے ٹکڑے کھا کر گزارہ کر لیں اور رب کا در نہیں چھوڑنا ہے بس الحمدللہ ہاں یہ ہے اللہ تعالی اپنی مہربانی فرمائے انشاءاللہ فلاللہ تعالی کی رحمت سے امید یہ امید خوشیوں کی ائر جھلک اللہ یہاں دکھلا دیں گے اور آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں اللہ تعالی سب کو نصیب فرمائے اللہ تعالی سب کو اللہ قبور فرمائے ایسی روزے کے چند مسائل ہیں بعض دفعہ کسی کو کوئی بخار وارہ ہو جائے ٹیکے کی ضرور پیش آ جاتی ہے تو ٹیکہ لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ٹیکہ لگنے سے آگنا ہوں ایک عالم دین مثال دے رہے جیسے بچھو ڈنگ مار دے بچھو ڈنگ مار دے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ بھی تو آخرین ٹیکہ ہی لگاتا ہے جیسے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ایسی بعض دفعہ کوئی میں رکھا بیماری میں اچانک کوئی بیماری ہو جائے یہ کیا رپ لگاتے ہیں رپ کی بھی ضرور پیش آ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی میں ایسی یہ قیعہ آنے سے بھی قیعہ آنے سے بھی قیعہ الٹی آ جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بہت پہلے کی بات ہمارے خان صاحب تھے بچارے بخار ہوا روزہ کی حالت میں تو قیعہ آگئی انہوں نے سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے فوراں چائے پینی جا کر رہے وہ چائے پینے کے بعد پھر آ کر مسئلہ پوچھنے لگے کہ مجھے قیعہ آگئی اور بعد میں چائے پی لی اب میں روزہ ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا لہا اللہ مجھے رحمد تو ان کو پھر بتلایا گیا بھائی قیعہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ہاں چائے سے روزہ ٹوٹ گیا ہے قیعہ سے نہیں آ رکھا لہا اللہ قیعہ خود بخود آ جائے قیعہ خود بخود آ جائے چاہے تھوڑی ہو یا مو بھر کر ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ہاں جان بول کر انگلی ڈال کر کوئی قیعہ کرے پھر مو بھر کر آ جائے پھر ٹوٹتا ہے ویسے صرف قیعہ آنے سے اُلٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اور بھی کچھ مسائل ہیں اللہ اپنی مہربانی فرمائے کیونکہ کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں ضرور پیش آ جائے پھر پوچھتے رہے الحمدللہ اللہ اپنی مبارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی مبارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے اور دین سے جوڑی رکھے یہ ہے دولت آپ کے پاس سب سے بڑی الحمدللہ بس اللہ سب کو نباتے آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین